ساہیوال میں مبینہ پولس مقابلہ مشکوک بن گیا مقامی پولس نے واقع سے اظہار لا تعلقی کر دیا کار پر فائرنگ سے دو خواتین سمیت چار افراد جام بھاک کار سے تین بچے ملے گولی لگنے سے دو بچے زخمی گیارہ سالہ بچے کی ٹاؤنگ پر چھ سالہ بچے کی ہاتھ پر گولی لگی سی ٹی ٹی اہلکاروں نے میڈیا کو ہسپتال کے اندر جانے سے روپ دیا آئیوٹی بنجاب پولس کا نوٹس آر پیو ساہیوال سے فاری ریپورٹ تھلا کار سے ملنے والے بچوں کا کہنا ہے پولس نے ہمارے والدین کو مار دیا لاہور سے بورے والا جا رہے تھے ابو نے پولس والوں کی منتیں کی ان سے کہا سب پیسے لے لو تلاشی لے لو گولے مت مارو لیکن انہوں نے ایک نہ سنی ماں باپ بہن اور بابا کے دوست کو مارا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خلیل اور زیشان کا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں خلیل بھائی کے ساتھ مقامی سٹور چلاتا تھا زیشان کو بطا ڈرائیور اپنے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے لے کر گئے اینی شاہدین کا کہنا ہے فیملی جا رہی تھی پیچھے سے سی ٹی ڈی پولیس نے آ کر فائرنگ کی فائرنگ سے پہلے پولیس والوں نے ہوٹیل والوں کو کہا ملازمین کو اندر گلالو مرنے والوں نے کوئی مضاہمت نہیں کی گاڑی سے تین ویگ ملے جو سی ٹی ڈی والے اپنے ساتھ لے گئے سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ساہیوال ٹھول پلازا پر کار اور مٹسائیکل سوار کو روکا گیا تو دہشتگردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی سی ٹی ڈی کی جانب سے جوابی فائرنگ کی گئی ساتھیوں کی فائرنگ سے چار دہشتگرد مارے گئے تین فرار ہو گئے موزموں کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی ملا سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد ساوک وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی حیدر گلانی کے غوابے بھی ملوث تھے وزیراعظم عمران خان نے ساہیوال میں کار پر فائرنگ کے باقی کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظ سواز چوہدری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے اپنا موقف دے دیا وظاہر لگتا ہے دہشتگردوں نے انسانی ڈھال استعمال کی ادھر پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرائم میں اضافہ نہیں ہوا کرائم کی ریجسٹریشن بڑھ گئی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی انوکھی منطق میاں والی میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے لوگ کرائم کی ریجسٹریشن نہیں کراتے تھے اس لیے لگتا ہے جیسے کرائم بڑھ گیا وزیراعظم پنجاب کا صاحب وال واقعے سے متعلق جواب دینے سے بھی گرے پیپل سپاوٹی کے رہنما مرتضی وحاک پا کہنا ہے کہ جی آرٹی کی کہانی علی فلیلہ کے سوا کچھ نہیں تھی اٹھاروی ترمیم رول بیک کی تو اب آپ کھڑے ہوں گے اٹھاروی ترمیم کا مقصد صوبوں کو اختیار دینا تھا پیپل سپاوٹی اداروں کی خود مختاری پر یقین رکھتی ہے وزیراعظم شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ شہباز شریف کا این آر او مانگتے دیکھا اور سنا شہباز شریف جتنا مرضی بھاگ لیں این آر او نہیں ملے گا نون لیک احتصال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شیخ رشید کرے گا دافلیک کہیں نہیں جا رہی حکومت کے ساتھ رہے گی حافظ یاسر کا استیفہ واپس نہ ہوا مسلم لکاف اور حکومت میں درار بلقرار وزیراعظم پنجاب معاملہ حل کرانے کے بجائے میاں والے چلے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ دو ماہ سے کافلی کے حکومت کے ساتھ حافظات ہیں پاٹی قیادت نے متعدد بار حکومت کو اگاہ کیا لیکن حکومت حافظات دور کرنے میں ناکام ہے وزیراعظم پنجاب فیاضلحظم چوہان کا کہنا ہے کہ حافظ امار یاسر اپنا استیفہ واپس لے لیں گے چودری برادران ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اتحادی ہیں حافظ امار وزیراعظم سے بات کر لیتے تو معاملہ حل ہو جاتا پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مدت پوری کریں گے